عمران خان کشمیر کا کیس انشاءاللہ دنیا میں جاگر کرے گا تو کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ماریں گے تم بچ سکتے ہو بچ لو میں کشمیری ہوں اس ملک کا وزیر داخلہ سا فیصد کشمیری ہے تمہیں بہت مردانگی آئی تھی نا کشمیر میں اور تم نے سوچا انڈیا بھول گیا ہے انڈیا کبھی نہیں بھولتا انڈیا کبھی نہیں بھولتا تم تھکو گے تمہیں تھکنا ہے اور تمہاری تھکائی شروع ہو گئی ہے اور ابھی تم دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے اور کھل کے ہوگا سامنے ایسا نہیں کہ انڈیا یہ سب ہم لوگ یہ سب نہ ہلکے کام نہیں کرتے جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے مقبوضہ کشمیر میں مجھے نظر آ رہا ہے این ایس اے نے بولا ہے کہ بلوچستان الگ کریں گے الگ کریں گے وہ اس پہ ہم ساجش کیا کر رہے ہیں مطلب ہم تو تمہارے موپے گہ رہے ہیں کریں گے اور ہم کریں گے آپ کہاں سے کشمیری ہیں جی جاتی عمرہ کشمیری میں میں کشمیری ہوں اس ملک کا وزیر داخلہ سو فیصد کشمیری ہے حبا قتل زیندار محلہ گلی نمبر نو عرام باغ شیخ رشید وزیر داخلہ پاکستان جاتی عمرہ کشمیر کے کس نقشے میں آپ کے بس کوئی ڈامیز آئیل ہے کشمیر کشمیر میں اور کہہ رہے ہیں کشمیر فروش کشمیر فروش عمران خان جو ہے وہ کشمیر کو اوے کشمیری کو پولا چوچا نہیں ہے شہدہ کا قبرستان ہے جینئس قوم ہے سارا پاکستان بھی کشمیریوں کی ہمائے سے دست بردار ہو جائے کشمیر آزادی سے کم کشمیری جو ہے وہ پیچھے نہیں اٹھے گا ایک دوسرے پر کوئی الزام لگا رہے ہیں فلانا بیچ رہے فلانا بیچ رہے تیسرا بیچ رہے چوتھا بیچ رہے کشمیریوں کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے ڈوگرہ راج سے وہ لڑ رہے ہیں ہر روز دو دو نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور ایک ایسا شخص وزیر داخلہ ہے جس کا لال حویلی سے لال چوک کا رشتہ ہے عمران خان کشمیر کا کیس انشاءاللہ دنیا میں اجاگر کرے گا اور پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ساتھ چلے گا قدم قدم پہ کشمیریوں کی جد و جہد ازادی کے ساتھ ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ تقریبیں کر رہے ہیں میڈیا پہ پاکستان کی ساری سیاست میڈیا پہ قید ہو کے رہ گئی ہے ان کا کوئی گرون اوم گرون نہیں ہے اور اگر میڈیا سے ہی لیڈر بننا ہے تو ریٹنگ کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر میں ہوں شیخ رشید لیکن سیٹ میری ایک ہے شیخ رشید کی طرح ہے بڑ بولا کہ جہاں پہ بولنا وہاں پہ بکواس کر دی ایسا نہیں ہے ہم کام کریں گے آپ نے کبھی دیکھا کہ نریندر مودی نے کوئی ایسے ہلکا کمنٹ کرا ہو عمد شاہ جی نے کوئی ہلکا کمنٹ کرا ہو ہمیں جو کام کرنا ہم کر دیں گے ساجش کیوں نہ کریں ساجش اور جس کو تم ساجش بولتے ہو میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں پاکستانیوں سے ساجش ساجش یہ کہتے ہیں کہ جب 375 سے ہٹایا ہے کشمیر سے بھارت نے ساجش کری ساجش تو ایک اندھیرے کمرے میں ہوتی ہے چکچاپ بھائی بی جے پی کے منفیسٹوں میں لکھا تھا اس میں ساجش کہاں سے ہو گئی بی جے پی کے منفیسٹوں میں لکھا تھا کہ ہم 375 سے ہٹائیں گے پڑا ہوا ہے نیسے نے بولا ہے کہ بلوچستان الگ کریں گے الگ کریں گے وہ اس پہ ہم ساجش کیا کر رہے ہیں مطلب ساجش یا تو ہم کوئی چوری چھپے بات کر رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں اور آپ کو ہمارا پلان پتا لگ گیا کہ ساب ہندوستانی چوری چھپے بات کر رہے تھے ساجش کر رہے تھے ہم نے پکڑ لیا ان کو ساجش کرتے ہوئے تب تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں پکڑ لیا ساجش کرتے ہوئے ہم تو تمہارے مو پہ کہہ رہے ہیں کریں گے اور ہم کریں گے افغانستان میں کریں گے افغانستان میں جو بھی ہوگا پاکستان کو زخام لگے گا بہت جلدی اور میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں ہونے والا یہ اور کریں گے ہم لوگ کریں گے کیونکہ بھائی دیکھو پاکستانیوں کا کیا ہے خون بڑا عبال مارتا ہے گوری گزنوی جبکہ ان کو آن ریکارڈ افغان بول چکے ہیں کہ تم پاگل واگل ہو گیا تمہارا گوری گزنوی سے کیا لینے دینا ہے وہ تو ہمارے بندے ہیں گوری گزنوی تمہارا کون ہے تمہارا تو مولا جٹ اور نوری نٹ یہ ہیں تمہارے سالے تمہارے تو گوری گزنوی سے تمہارا کوئی لینے دینا نہیں ہے پر تم نے ان کے مثائلوں کے گوری گزنوی کسی اور ملک سے پاکستانیوں کے آئیڈنٹیٹی نہیں ہے سب سے بڑی پرابلم یہی ہے ان کے نوٹ پر ترکی کا جھنڈا ان کا جو قومی ترانہ ہے نیشنل انتھم ہے ان کا وہ فارسی میں لکھا ہوا وہ بھی اردو میں نہیں ہے ان کا فارسی میں لکھا ہوا ہے رائٹ ان کی میسائل افغانستان کی سارا ایمپورٹڈ مال ہے ان کا خود کا کچھ نہیں ہے اس لئے تو کہتے ہیں کوئی اپنے آپ کو عربی کہتا ہے کوئی ترک کہتا ہے ٹھیک ہے نام کیا ہے رندھاوہ ہے نا ورک مان رٹھور چوہان ہے نا یہ ان کے نام ہیں سوری سیٹھی یہ پاکستانیوں کے نام ہیں وہ کہاں سے آیا ہو وہ جی محمد بن قاسم کے ساتھ ہم عربی ہیں ابھی تیرے نام سیٹھی ہے تیرے باپتہ تھا ہندو تھے تو عرب سے نہیں آیا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا منگولپوری سے آیا ہو دل میں کیوں یہ پتہ نہیں کہ عجیب سے لوگ ہیں یہ confusion کی وجہ سے یہ ساجش ساجش کہتے ہیں کیا ساجش ہے ہم تو کھل کے بول رہے ہیں آن ریکارڈ بول رہے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ ہے انڈین نے اپلوڈ کر رکھا ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ماریں گے تم بچ سکتے ہو بچ لو تمہیں بہت مردانگی آئیتی نا کشمیر میں اور تم نے سوچا انڈیا بھول گیا ہے انڈیا کبھی نہیں بھولتا انڈیا کبھی نہیں بھولتا تم تھکو گے تمہیں تھکنا ہے اور تمہاری تھکائی شروع ہو گئی ہے اور ابھی تم دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے اور کھل کے ہوگا سامنے ایسا نہیں کہ انڈیا یہ سب ہم لوگ یہ سب نہ ہلکے کام نہیں کرتے کہ گاڑی مار دی اس میں اور چینیز انجینر ہم کیوں ماریں گے چینیز انجینرز کو ہم کیوں ماریں گے چینیز انجینرز کو ہم لوگ پاگل ہیں ہماری سو بلین کی ٹریڈ ہے چائنہ کے ساتھ سو بلین کی تمہارے اببہ ان کے اببہ اور ان کے اببہ کے اببہ نے کبھی اگر گنتی تینوں بیٹھ کے گنیں گے سو بلین تک نہیں پہنچ پہیں گے پاکستانیوں ٹھیک ہے را کی ساجش ہے ابھی بے کوف ہوں را کی ساجش نہیں ہے چائنہ ہمارے سب سے بڑے بزنس پارٹنر ہے سو ارب ڈالر ہر سال کی ٹریڈ ہے کوئی اپنے سب سے بڑے بزنس پارٹنر کو مارتا ہے کیا خود سوچو خود سوچو ٹھیک ہے یہ کڑھائی اور یہ یہ سب کھانے سے ان کو ان کو اسی کام سے فرصت نہیں ہے رائٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ را کی ساجش ہے اب میں آخری بات ایک اور بتانا چاہتا ہوں بیفور آئی موو آنٹو دنیکس ٹاپک ان لوگوں نے جو یوٹن لیا ہے نا تالیبان پہ آپ دیکھنا اب یہ چپ ہو جائیں گے تھوڑے سمجھ پہ کیونکہ اب ان کو بھی ریلائزیشن ہو گیا پاکستانیوں کو کہ تالیبان کو ان کی ضرورت نہیں ہے چائنہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے چائنہ نے چار سو بلین ڈالر کا ایمویو سائن کر آئے ایران کے ساتھ رائٹ اور ایک بات بتاؤ چائنہ کا بھی کچھ سو کلومیٹر کا ایتنگ سو ڈیرڑھ سو کلومیٹر ایڈونٹ نو ہا مچ ہے بٹ چائنہ ایران میں جانے کے لیے چائنہ کو پاکستان نہیں چاہیے چائنہ کو پاکستان چاہیے ہی نہیں وہ ٹھیک ہے پرانی آشی کی نبھارا ہے چائنہ جب تک نبھارا ہے تب تک نبھارا ہے پیسے ڈال دیا یہ میں بار بار کہتا ہوں ڈیفنسیو آفنس کے مادیم سے آج میں پھر بول رہا ہوں جس کو یہ جیو سٹرٹیجک لوکیشن کو سب سے بھلا مانتے تھے سب سے بڑا اپنا ہتھیار مانتے تھے یو ایس بھی مانتے تھے وہ ان کے لیے سب سے بڑا ایک لاؤس ہو گیا ویبھا it has become the biggest problem جس کو کہتے ہیں گلے کی گھنٹی یا گلے کی ہڈی جو بھی محورہ ہے وہ بن گیا گھنٹی گلے میں باندھی ہڈی گلے کے اندر جیو سٹرٹیجک لوکیشن کیونکہ انہوں نے ستر پچھتر سال سے ویبھاو اسی کی اوپر تو اپنا محل بنایا تھا کہ ہم لوگ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم انڈیا کو منہ کر دیں گے تو انڈیا سنٹرلیشن نہیں جائے گا امریکہ کو اگر جانا ہے تو ہمارے تھرہو جائے گا اس کو جانا ہے تو ہمارے تھرہو جائے گا ہم چونگی ناکا سٹیٹ ہیں بھائیہ اگر ہم منہ کر دیں گے تو کوئی جائیں نہیں سکتا سنٹرلیشن ہم چودری بن کے بیٹھیں اب لوگوں نے بولا جانا ہی نہیں ہے اب یہ کنفیوس ہوگا کیونکہ انہوں نے کچھ انہوں نے اپنا انفرسکچر ڈیویلپ نہیں کرا وہ بھی چینیز کی بھیگ سے ملائے ان کو انہوں نے اپنے میڈیکل ڈیویلپ نہیں کرا انہوں نے اپنا آئی ٹی ڈیویلپ نہیں کرا انہوں نے اپنا ہیلتھ کیر سسٹم ڈیویلپ نہیں کرا انہوں نے اپنا ایڈوکیشن ڈیویلپ نہیں کرا انہوں نے کچھ ڈیویلپ نہیں کرا کیونکہ ان کو محمد علی جنہ نے جھوڑ بول دیا تھا کہ کشمیر تمہارا شہرہ گے اور دوسرا جھوڑ بول دیا تھا کہ جیو سٹرٹیجکلی اور بری اپورٹی انہوں نے بولا کہ بھئی یہ گائے ہے یہ دودھ دیتی رہے گی اگلے ہزار سال تک تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے لوگوں کی مجبوری ہے یہ پاکستان کی سوچ ہے پاکستان کے بڑے بڑے لیڈرز کی آرمی چیفز کی سوچ ہے کہ تمہیں پالنا دنیا کی مجبوری ہے تمہیں پالنا دنیا کی مجبوری ہے جب انڈیا نے ویکسین دی تھی اوف کارس تھروں انٹرنیشنل ایجنسی دو پاکستان اور انڈینز نے بولا کہ ہم نے تو میں ویکسین دی ہے تو پاکستانیوں نے انڈین ٹیلیویجن پہ بولا میں تھا ہمیں یہ تو آپ کی مجبوری تھی آپ کو دینا ہی تھا ہمیں یہ تو آپ کی مجبوری مطلب یہ داماد ہیں دنیا کے کہ آئیں گے تو ان کا ستکار ہوگا بھئی ہے یہ داماد جی آئے گھر پہ ہے تو بھئی دیکھو صاف سیدھی بات ہے the world does not require پاکستان رائے تم رہو نہ رہو کسی کو دو روپے کا فرق نہیں پڑتا کہ چین سے پاکستان کی دوستی لازوال ہے داسو ڈیم میں جلد کام شروع ہو جائے گا اور انہوں نے چار پلٹون کی اور ریکویسٹ کی ہے وہ بھی دیں گے بھاشا ڈیم ہے جو کام اصل کیا ہے وہ عمران خان نے کیا ہے ٹھیک ہے چین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے ترکی نے بول دیا کہ تالیبان کو تم نے اوکیپائی کر رکھا افغانستان پاکستان پھر ہارٹ اٹیک میں چلا گیا موڈ میں ملیشیا نے جو ملیشیا پہلے کشمیر 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 کر رہا تھا ہم نے ان سے تیل نہیں گھری تھا تو گھٹنوں پہ آ گیا وہ ختم ہو گیا چین خود ان کو جوتے مار رہا ہے کہ سالے تم لوگوں کا انویسٹیگیشن سکلز تمہاری دھرڈ ریٹ ہے ہم خود اپنے بندے بھیجیں گے تمہارے بندے نہیں سیف کر سکتے اور کیا اس کے اوپر جو بلاسٹ ہوا ہے اس کے اوپر کیا انڈیا کی انٹیلیجنس اور چینیز کی انٹیلیجنس کے بیچ میں باتچیت نہیں ہوئی ہوگی انڈیا کو صرف ایک چیز کہنی ہے ایک چیز کہنی ہے انڈیا اور انڈیا نے کیا بھی دی ہوگی تمہارے ہمارے بیچ میں سو ارب ڈالر ہر سال ہر سال سو ارب ڈالر کی تمہارے ہمارے بیچ میں ٹریڈ ہے ہم چینیز کو کیوں ماریں گے ایک کاران بتا دو نا سی پیک سے جلتے ہیں انڈیاں سی پیک سے جلتے ہیں ارے گریب بیس ارب ڈالر کچھ بھی نہیں ہے اپنی پیچھے والی جیب سے مکے شمانی بیس ارب ڈالر تمہارے موں پہ ایسے مار دے گا اس کو کوئی بھرت نہیں پتا گی